2009 میں انہوں نے بلایا لیکن انہوں نے تظلیل کی کہ بٹھا گیا رکھا اور ان کی بیڈنگ نہیں کروائی آفریدی وغیرہ وہاں سب بیٹھے تھے لیکن کسی نے ان کو خریدا نہیں تو پاکستان کے کئی کومنٹریٹرز آت صبح سے میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں کہ آئی پیل آ رہا ہے بغیر پاکستانی کھلاریوں کے آئی پیل میں وہ مزہ نہیں آ رہا وہاں پاکستان کو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اگر اس میں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا زیادہ بہتر سے کیا مطلب ہے جہیں دوستو میری چینل مو ریڈیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک سے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تو دوستو آئی پیل کی اوپننگ ڈک کے پاکستانی میڈیا بہتی زیادہ رونا رونا کر رہا ہے اور پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس آئی پیل میں مزہ نہیں آیا اور اگر پاکستانی پلیرس اس آئی پیل میں ہوٹے جیسے پہلے آئی پیل میں تھے تو زیادہ مزہ آتا اور پاکستانی پلیرس اٹھنے اچھے ہے कی وہ آئی پیل کی جو سان ہے اسے بھی بڑھاتے اور پاکستانی جو سوشل میڈیا پہ ار پاکستانی میڈیا پہ ہے وہ اب بھیگ مانگ رہے آئی پیل سے کہ آئی پیل میں پاکستانی پلیرس کو لے اور پاکستانی پلیرس کو کھلائے تاکہ پاکستانیوں کو مزہ ملے آئی پیل دیکھنے میں اور پاکستانی پلیئرز کو آئی پیل میں کھلتے ہوئے دیکھنے میں دوستو یہ ویڈیو بہت دیم میں سے دارا ہے پیشہ پورا سرو دیکھے گا تو چلیے انتصار نہ کر کے ویڈیو رکھتے ہیں دوہزار آرڈ میں پاکستانی پلیئرز کو سلیک کیا اسی میں شاید ممبئی اٹیکس بھی ہو گئے تھے دوہزار نو میں انہوں نے بولایا لیکن انہوں نے تظلیل کی کہ بٹھا کے رکھا اور ان کی بیڈنگ نہیں کروائی آفریدی وغیرہ وہاں سب بیٹھے تھے لیکن کسی نے ان کو خریدا نہیں شویب اختر بھی تھے شویب اختر تو اس کی ایسار کی ٹیم میں کھیلتے تھے ابھی جب انہوں نے پاکستانی پلیئرز کو کینسل کیا تھا کہ اب ان کو نہیں لیں گے میرا اتنا ایک بردست کانٹریکٹ ہوا تھا ایک انڈیا کے چینل کے ساتھ بہت ہی مطلب ٹاپ کلاس میں پیسے ایسی کی ذکر نہیں کروں گا وہاں پہ حص سے زیادہ غربت ہے اور وہاں پر چھے سو آٹھ سو کروڑ کی باتیں بھی ہیں اور یہ پیکٹیکل ہی ہے ایک تو تاں ہم کہتے ہیں کہ فینتیسائز کر رہے ہیں کہ چھے سو آٹھ سو کروڑ کا بزن بہت ہی ہے بہت واقعی میں سامنے والا گر بطہ نہیں اب آپ 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 کی منٹیلیٹی نہیں جانتی کیا وہ تو چڑ گئے تھے وہ تو چڑ گئے تھے ہونے والا ہے تین چار دینوں میں تو پاکستان کے کئی کومنٹریٹرز آج صبح سے میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں کہ آئی پی ایل آرہا ہے بغیر پاکستانی کھلاڑیوں کے آئی پی ایل میں وہ مزہ نہیں آرہا ہمارا شوہ بکتر تھا تو کیسا تھا یہ تھا وہ تھا بہت زیادہ پہنگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں سر ایک چیز ہے کہ جہاں تک کرکٹ اثر آپ نے آئی پی ایل کی بات کری it is the most it is the richest tournament in the history of world cricket آئی پی ایل ٹھیک ہے سر کہاں پاکستان کو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اگر اس میں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا زیادہ بہتر سے کیا مطلب ہے دیکھیں میں انڈین ہوں میں اپنا بزنس چلاتا ہوں ہم دھندے کی بات کرتے ہیں سر یہ فالتو کی بات نہیں کہ شوہ بکتر آتا اور شوہ بکتر بہت اچھا گیندباز ہے this is not to disrespect شوہ بکتر شوہ بکتر سٹار بولر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میری کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا پریمیر لیگ چل رہا ہے بھارت کے بینا we wish them all the best اور بھارت کا آئی پی ایل چل رہا ہے پاکستان کے بینا i wish آئی پی ایل all the best کوئی ضرورت تھوڑتا ہے آپ اپنا لیگ کھیلی ہم اپنا لیگ کھیلتے ہیں آپ کو کیا کرنا آئی پی ایل سے آپ کا کیا لینے دنے ہیں آپ کا اپنا لیگ ہے یہ لوگ کیا ہے سر اپنی تھالی میں کیا ہے اس میں نہیں دوسرے کی تھالی میں تاک جاگ کرتے ہیں رائٹ اب جو بنا ہے یہ آئی پی ایل شروع میں ایک دو سیزنز میں تھے پاکستانی ویر تو نہیں رہے تو یہ تو بینا پاکستانی پلئیرز کے بنائے نا اور مزہ آتا کس کو مزہ آتا یہ کہتے ہیں کہ زیادہ مزہ آتا کس کو مزہ آتا پاکستانیوں کو مزہ آتا باقی دنیا کو مزہ دھڑنا آ رہا ہے people are happy کیا لوگ آئی پی ایل نہیں دیکھ رہے جب آ کے دیکھ رہے کرونا لوگ آئی پی ایل دیکھتے ہیں کرونا لوگ آئی پی ایل دیکھتے ہیں تو how does it matter sir آپ کو لڑنا تو ہے آپ یا تو بند کر دو کہ جی پاکستان کی اکنومی بہت بری ہے اب بند کر دو جب اچھی ہوگی ہم تب کریں گے PSL تب ہم complete کر سکیں ٹھیک ہے نا یا تو پیرا بند کر دو total chapter ختم کر یا تو پیرا اگر آپ نے complete کرنا ہے آپ نے آئی ایل تی ٹوینٹی اور ساؤ افریکہ تی ٹوینٹی کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے اور اپنی سپیس کو ڈھونڈنا ہے مطلب وہ کل کی آئی وی لیگز ہیں آج ہر کو ہی اُدھر بھاگ رہا ہے کیونکہ اُدھر پیسہ ہے پیسہ ہے آپ نو سال پرانی لیگ ہو مطلب نو سال میں آپ ریورس گیر پہ جا رہے ہو there was a time when you had Chris Gales EBD Villiers Brandon McCullams playing your league but now you have retired players لیکن حقیقت کی بات ہو ہے کہ پھر آپ اسی میں enjoy کرو let's live with it کیونکہ پھر ہم expect نہ کریں کیونکہ آپ کی expectation نو سالوں بعد اگلی سطح زمین پہ جاتی ہے ہم کہیں سے بھی conversation گھمالیں گھمال کے conversation اسی جگہ پہ آگے رکھیں گی کہ پیسہ چاہیے اور آپ کے پاس پیسہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈرڈ بھی talent دیکھ رہا ہے ہنڈرڈ بھی اس format کو دیکھ رہا ہے ہنڈرڈ میں social media کا game نہیں چل سکتا ہنڈرڈ کے در ویسے بھی greats نہیں ہیں greats نہیں رکھتا ہو greats نہیں رکھتا ہوں greats نہیں رکھتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہم چھوٹے موٹے player لیتے ہیں اور آپ دونوں تو بہت بڑے نام ہو ایک بڑا نام اور دوسرا کہتا ہے sometimes acting sometimes cramps دونوں کو انہوں نے جو انہوں نے چیشہ دکھایا ہم نے نہیں دکھایا ہنڈرڈ نے دکھایا نہیں ہنڈرڈ ایک اور بات ہے فیبائی اگر میں serious آجوں اگر وہ انہیں لیتے وہ رضوان کو اچھا بابر سے تو پھر بھی کہتا ہوں کہ ایک نام ان کے پاس چلا جاتا اگر لے لیتے مرضی تھی ان کی نام ہی ہو جاتا کوئی پہنچ جاتا وہاں ہمیں بلہ دے دو تو ہمیں آٹوگرام دے دو تو ہمیں شٹ دے دو لیکن ایک آدمی جو پی ایس ایل کی پلائنگ الیون بنی ہے مطلب بیسٹ پلائنگ الیون جس کی کپتانی شاداب خان صاحب کر رہے ہیں اماد وسیم اس میں بیسٹ آل راؤنڈر موجود ہے ادھر ایک آدمی پانی پلائے گا تو اس کا وہ بطلب بارویں نمبر پر اس کو ہنڈریڈ میں کیوں لے آپ مجھے اس بات کا جواب لے اور نا ویری ویری سیریس نوٹ اگر وہ ان نوٹوں کے لیے اپنے نوٹ پر بات کرے جو سکھے کھوٹے پی ایس ایل بچوں سے نہیں جتوا سکے چلے دوستو اس ویڈیو بات کرتے تو پاکستانی میڈیا نے جو کہا 2008 میں بھارت نے ہمیں بلائیا IPL کی اوکشن میں اور ہمیں بٹھاکے رکھا اور ہمیں نہیں خریدہ اور ایسے ہماری بیسٹی کی تو 2008 میں مومبئی حملے کے بعد پاکستان بے سرموگیت IPL کی اوکشن میں کیوں آگیا تھا یہ جانتی ہوئی کی تب بھارت میں پاکستان کے بارے میں کیسا ایموشن تھا اور کیسے مومبئی حملے کے جو لنگ تھے وہ پاکستان سے ملے تھے تو یہ سب ہونے کے بابجھوٹ پاکستانیوں نے کیسے سوچا کہ IPL اوکشن میں کوئی بھی ٹیم جو بھارتیار ڈسسسمن کی ہے وہ رکھ لے گی پاکستانی پلیرز کو خرید کے یا اپنے ٹیم میں ہلے گے اور یہ بھی گیرانٹی نیٹی کی فیچر میں پاکستانی پلیرز کے اوبر بھارت سرکار ویزا بین نہیں لگائے گے مومبئی حملے کی ویسے تو یہ سب جانٹے ہیں پاکستانیوں نے کیسے سوچا کہ IPL میں وہ خریدے جائیں گے تو یہ پاکستانیوں کی بے کوفی اور کچھ نہیں بھارت نے کوئی بیزر نہیں کیا اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی جو کہہ رہے گی IPL میں پاکستانی پلیرز کو لینے کے لیے تو IPL میں پاکستانی پلیرز کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ضرورت ہو ٹی تو IPL پہلے پاکستان کو بولتا ہے سوچل میڈیا پہ رونا نہیں چاہیے اس سے وہ اپنی بیزر ہی کراتے ہیں تو چلے دیکھتے ہی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈے رکھنے کے لئے بورس کیا اور ہمیں چلے سسکرائب کرنا مدھو لگا تھیں گے ویڈی مچ